یہاں آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ پاکستان کا فخر فخر زمان اس وقت گھر پہنچ گئے ہیں قومی ہیرو فخر زمان اس وقت گھر پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر شاندار طریقے سنگا استقبال کیا جاتا ہے مہک ملکل دولہ لگ رہے ہیں جس طرح سے ہار پین کے وہ مردان کی گلیوں میں اپنے گھر کے جانب رواں دبا ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں یہ گلیاں تھوڑی تنگ ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کے دل بہت کھلے ہیں اور بہت کھلے دل کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا اپنے قوم کے سیرو جس پر سب کو فخر ہیں تو اس وقت وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں دانش یہ جو لمحات ہیں یہ وہ لمحات ہیں جو کہ تاری زندگی فخر زمان کو یاد آیں گے کہ کس طرح چیمپنز ٹروفی تر ٹائٹل زیتنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے مردان اور ان گلیوں میں ان کا استقبال کیا تو یقیناً یہی وہ گلیاں تھیں جہاں وہ میسک کھیلتے تھے اور پریکٹس کرتے تھے اور انہی گلیوں سے نکل رہے ہیں قوم کا سرفخر سے بلند کیا تو یہ ہے فخر زبا جو کہ زمانے کا فخر بن کر سامنے آئے ہیں اور اس وقت ان کے جو اہلی علاقہ مردان کے جو علاقائی لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ان کے دوز عزیز قارب جن کے ساتھ انہیں نے وقت بتایا جن کے ساتھ انہیں گلیوں میں بیٹھ کے کھیل کے انہوں نے خواب دیکھے تھے کہ ایک دن نیشنل ٹیم کا حصہ ہوں گے اور پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے تو آج وہ جو خواب دیکھا تھا وہ شربندہ تعبیر ہو گیا اور فخر زبان جو ہیں وہ واپس اپنے گھر چیمپئن بن کر آئے ہیں اس سے پہلے بہت سے خواب بہت سے دعائیں بہت سے امیدوں کے ساتھ انہی گلیوں سے نکلے تھے اور آج جب وہ واپس آئے ہیں ان کا وارحانہ استقبال کے آگیا ہے سیکیورٹی بھی وہاں پر تائے رات ہے اور سکارڈ کی صورت میں وہ مردان اپنے گھر یہاں پر پہنچے جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ اور میڈیا کے لوگ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ موجود تھے جنہوں نے استقبال کیا فخر زبان کا اور اس موقع پہ جو بچے ہیں بڑے ہیں وہ سبھی بہت خوش ہیں اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو مہک یہ دیکھیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہار پینائے ہوئے اور اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی فخر زبان کی طرح بننا ہے یہ ان کے والد ہیں دانش اور دیکھیں کس قدر خوشی ہے ان کے چہرے پر اور فخر زبان ایک شاندار توفہ دیا قوم کے ساتھ ساتھ اپنے والد کو بھی اور یقینا ان کے والد کے لیے یہ فخر کے لمحات ہوں گے کہ ان کا بیٹا چیمپینز ٹروفی کا ٹائٹل اور ٹروفی جیت کر وطن پہنچا ہے تو آپ کو بتائیں کہ آول کی گراؤنڈ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے فخر زبان اب وطن واپس پہنچے ہیں اور مردان پہنچے ہیں وہ اپنے گھر جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شائقین کے بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یقینا دانش جو بچے ہیں انہیں ایک رول موڈل سمجھ رہے ہوں گے وہ یہ دل میں یقینا یہ جذبہ رکھ رہے ہوں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہم نے بھی فخر زبان کی طرح پاکستان کا فخر بننا ہے اور مہک یہ بالکل رول موڈل ہے فخر زبان جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ان کے والد صاحب کو بھی ہم نے کچھ لمحات پہلے دیکھا تو مجھے ان کی کہیوی بات یاد آگی کہ انہوں نے اپنے بیٹی کو رخصد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا مجھے ففٹی نہیں مجھے سنچری سے اوپر چاہیے اور ان کے بیٹے نے یہ کر کے دکھایا قوم کے بیٹے نے یہ کر کے دکھایا اور ایک سو چودہ رنس انہوں نے فائنل میں بنائے تھے بھارت کی خراب کمال قسم کی انہیں کھیلی انہوں نے اور اوپنک بیٹسمن رہے اور پچی سے زائد اوور تک یہ جمعے رہے کریس پر تو یقینی طور پر یہ قابل فقر ہے اور ایک زمانہ اس فقر پر ناز کرے گا تو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان زندہ باد کے پلک شکاف نعرے بلند کے جارے ہیں مبارک باتوں کا سنسرہ بھی جاری ہے ہر مہک جس طرح سے ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ مناظر اس سے پہلے ان گلیوں میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئے ہوں گے اور آج جو مناظر ہے جس میں بچے بڑھے نوجوان سبھی لوگ جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے اپنی اس ہیرو کو ویلکم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والی صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت اچھی تھی بہت فخر والی تھی ان کا سر فخر سے بلند تھا اور جس طرح سے وہ خوش تھے اور وہ مطلب میں ان کو دیکھ رہا تھا جس طرح سے وہ چل رہے تھے تو ماشاءاللہ اسے رکھتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بہت جوان فیل کر رہے ہوں گے بلکل دالش اور میں آپ کی ایکسائیٹمنٹ کا انداز ہاں بھی لگا سکے اوول کے گراؤن میں فخریہ پیش کر پیش کرنے والے فخر زمان اس وقت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور شاندار طریقے سے فخر زمان کا استقبال کیا گیا ہے اور کیوں نہ کیا جائے کیونکہ اوول کے گراؤن میں فخر زمان نے شاندار کارکردگی دکھائی اور پاکستان کو جتایا ایک بہت بڑا ہاتھا فخر زمان کا اور شاندار کارکردگی پیش کر کے انہوں نے پاکستان کو بھارت کے خلاف جتایا ابھی کے مناظر مردان کی ہیں وہ اپنے گھر پہنچے ہیں اور بہترین طریقے سے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا ہے مردان کی یہ چھوٹی تنگ گلیاں لیکن یہاں کے لوگ بتا رہی ہیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے دانی دل اتنا بڑا ہے اور مردان کی جس طرح سے مہک آپ نے باج کی تو یہ گلیاں یہ مناظر تب بھی دیکھ چکی تھی جب یونس خان انہی گلیوں سے نکلے تھے آج دوسرا موقع ایسا ہوا ہے مردان کے لیے باعث مسررت ہے باعث فخر بھی ہے کہ مردان نے ایک دوسرا ایسا ایک نوجوان جنہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے اپنا نام روشن کر رہا ہے ایک یونس خان ہے جنہوں نے دس ہزار رنز برائے اور پاکستان کے پہنے کھلاری ثابت ہوئے اور فخر زبان بھی یقیناً آگے جا کے ایک بہت بڑے سٹار بڑنے والے انچاللہ اور جو ابھی ہم نے سٹار دیکھا وہ بہت ہی امدہ بہت ہی عالی تھا تو یہ ذرخیش سرزمین ہے جو کہ بہت اچھے کرکٹرز کو پیدا کر رہی ہے جو کہ ملک کے نام روشن کرنے کے لیے بہت ہی پیش پیش ہے تو فخر زبان بھی کچھ ایسی ہے جو ہم اپنے دوسری طرف ہماری سکرین اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے دوسری طرف کے مناظر وہ ہیں کہ جب فخر زبانے چوکے چھکے لگائے لگ تو اول کے گراؤن میں چوکے چھکے لگ رہے تھے لیکن دل دلی والوں کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فخر زبان بہترین کارکردی کی دکھا رہے ہیں انہوں نے اپنی پہلی سنچری مکمل کی وہ بھی بھارت کے خلاف میرے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کی بات یہ تھی ممہک صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستاریوں کے لیے سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی سنچری برائے نمبر ون نمبر ٹو بھارت کے خلاف برائے تیسرے نمبر پر فائنل میں چیمپنز کے فائنل میں تو یہ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور تاریخ میں مورخ یہ لکھے گا کہ یہ شاندار سنچری جو ہے وہ کبھی بھول ہی نہیں جائے گی نائٹی ٹو میں یہ سمجھتا ہوں میک کہ جب نائٹی ٹو کے وارڈ کپ ہوا تھا تب آپ یقینی طور پر ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اتنا یاد نہیں ہے تو ہم سننا کرتے تھے کہ نائٹی ٹو کا وارڈ کپ کیسا تھا کیسا تھا پاکستان کا جیمپین تو میں آج کی جو نوجوار نسل ہیں ان کا سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا نائٹی ٹو ہے آج کی جو فتح ہے یہ وہی نائٹی ٹو ہے جو کہ آج کی جنریشن کے لیے ہے فخر زبان اور اس جیسے جتنے بھی ستارے باقی حسن علی احمد شہزاد اور باقی سرفراز جتنے بھی پوری ٹیم میمبرز ہیں ان سب کی یقینی طور پر ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا اور ان کے والد صاحب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی خوش ہیں اور لوگ جو ہیں انہیں مبارک باتیں بھی دے رہے ہیں بلکل اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں دانش چیلنج کی کمی نہیں ہے مردان ہو کراچی ہو لاہور ہو اسلامباد ہو کوئی بھی جگہ ہو پاکستان میں ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اور صرف ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے کہ اس کو آگے لائے جائے اور جب وخر زمان مردان کی ان گلیوں سے نکل کر اول کے گرانڈ میں پہنچے تو انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ کوئی بھی جگہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی صرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے پیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی پیشن پر علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر یاد آگیا کہ نگاہ بلند سخند النواز جا پرسوس نگاہ بلند سخند النواز جا پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے تو یہ ہے وہ میرے کارواں جو کہ رخت سفر جو ہے باندھ چکا ہے اور اب یہ میرے کارواں پورے چیمپئنز کا ہے اسی میرے کارواں میں سرفراز بھی ہیں اور اس کارواں کے میر جو ہیں فخر زبا بھی ہیں جو کہ اس وقت مردان کی گلیوں میں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور یقینا یہ بنتاوی ہے قوم نے بھی حق ادا کیا اپنے ہیروز کو جس طرح سے استقبال کیا گیا ہم نے دیکھا کہ نہ سید مردان بلکہ مہک جو کراچی میں ہم نے دیکھا جو سیال کورٹ میں دیکھا جو شاہینوں کا شہر ہے لاہور میں اور پورے پاکستان میں نہ سید پاکستان بلکہ پاکستانی کمیونٹی ملک کے جس کونوں میں بھی بیٹھی ہے خاص طور پر لندن کی بات کی جائے مہک تو وہاں پر بھی ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لاہور کی گلیاں ہے کوئی کراچی کے گلیاں ملتان کی گلیاں کیونکہ وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی مناظر تھے جب یہ جیت کا جشن منایا جا رہا تھا اول کی گراؤنڈ کے ادراب میں اور آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردان کی گلیاں بھی کچھ ایسے ہی لگ رہی ہیں ایسے ہی منظر لگ رہا ہے کہ پاکستان ابھی اول گراؤنڈ سے نکلا ہے اور جیت کا جشن جو ہے وہ باہر میں جا رہا ہے تو لگ نہیں نا کہ یہ مردان کی گلیاں ہیں اور جب بچے ہیں وہ بھی مہک دیکھیں کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور ویڈیوز بڑھائے جا رہی ہیں اور فخر زمان کے جو یہ والا جو ابھی فریم بڑھا ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے اگر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے ہار انہوں نے پہناوا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ دلہ بنے میں ہیں دلہ بنے میں بلکل چلیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی بن جائیں گے اور فخر زمان پاکستان کا فخر ہے اول کی گراؤنڈ میں شاندہ کارکردگی پیش کرنے والے اور دانش بھارت کے خلاف انہوں نے شاندہ ریننگز کھیلی اور اب وہ اپنے گھر پہنچے ہیں مناز затем اس وقت اگر ہم ان کے گھر کے باہر کے منازے دیکھیں تو وہاں پر بھی سب لوگ یکچہ ہے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور شاندہ طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے فوزیا زیب بھی ان کے گھر کے باہر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں فوزیا جس طرح سے اب منازے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ والحانہ طریقے سے استقبال کیا گیا ان کے والی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں اہل علاقہ بھی موجود ہیں اس وقت کیا بناسی دیکھ رہے ہیں یقیناً خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا یہاں پہ جو ہے کافی بڑا طرح میں لوگ جنہوں نے ہاتھوں میں کھلوں کے ہاتھ بھی گئے ہوئے ہیں اور بیچین ہے کہ وہ کب جو ہے وہ فخر زمان سے بات کریں گے اس سے بیچین ہوگی تاہم کافی بڑا سور کیا ہے کومیسیوں نے گھر والوں نے بھی کافی ان کا بیچینی سے انتظار کیا ہے تو اس وقت وہ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں بلکل فوزیہ زیب واقعی یہ جو لمحات ہیں یہ قابل دید ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ جو ان کے گھر کے جو باقی لوگ ہیں بہن بھائی بیوی بچے وہ کس طرح سے استقبال کر رہے ہیں بلکل ان کے بھائیوں نے ان کے والد اور ان کی والدہ جو ہیں وہ آسکو پہ ائرپورٹ گئی ہیں اور وہاں سے ان کو پشاوی ائرپورٹ سے مردان لے کر آئے ہیں اس وقت ان کے گھر میں رشداروں کی بھی کپی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ان سے مل رہی ہیں ان سے خوشی کا ادھار کر رہی ہیں اور انہیں مبارک بادر دیش کر رہی ہیں اور کافی والہانہ آج ان سے لیے خاص طور پہ افطاری کی بھی خاص جاری کی گئی ہے جنکہ کافی افطاریاں جو باہر کل ستے ہیں جو ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آج خاص طور پہ ان کی پسندہ دشیز وغیرہ بھی گھر میں بنائی جائیں گی اچھا فوسیہ یہ اب ہم اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون کون موجود ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو کیا سیلفی ویرہ پہ بنا رہے ہیں لوگ فخر زمان کے ساتھ جو بلکل ان کے جیسے ہی وہ گھر پہنچے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ہی ان کی نظرے تلاش کر رہی تھی اور بیٹے کو ہی گوز میں لے کے جو ہے کافی پیار کی ان کی والدہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی اور ان کے رشیدار وغیرہ جو ہے بلکل انہیں موبائل ریڈی پکڑے ہوئے کہ کب فخر زمان جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گے کب ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے رشیدار خواتین بھی کافی بڑی تعداد میں ان کے گھر میں موجود ہیں جو کہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں سیفوزی اور ہمیں ایسا لگ رہے ہیں کہ فخر زمان ہم میڈیا سے بھی گفتگو کرنے والے ہیں بلکل جیسے ہی وہ اپنے رشیداروں وغیرہ سے ملاقات کریں گے یہاں پہ گھر میں بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور کافی جب سے ان کا فائنل ہوا ہے تو رشیدار وغیرہ اہلِ علاقہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ آکے بات وغیرہ چلتے تھے ان سے ملاقات مبارک بات پیش کرنے کے لیے آتے تھے تو اس وقت وہ گھر والوں سے بات کریں جیسے ہی خارق ہوں گے تو میڈیا سے بھی بات کیس کریں گے اچھا فوزید ابھی کیا احتمام کیا گیا ہے یقیناً آج تو خاص قسم کا افطار ہوگا وہاں پر یہاں پہ جو ہے وہ جیشن کا سماحہ ہے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں کانسلر نازم اور جسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ فخر زمان پہنچ گیا ہے تو پہنچ سے شروع ہو گئے ہیں خجرے میں خاص انتظامات کیے گئے ہیں اور خجرے میں کافی بڑی تعداد میں اس پر کرکیاں بھی لگائی گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہیں لوگ بھی کافی بڑی تعداد ہیں صحیح فوزی عظیب فیل وقت آپ کا شکریہ آپ سے اپ ڈیٹ لہتے رہیں گے آپ نظر رکھے گا بہت شکریہ آپ کا